ہلو دوستوں ویلکم ٹو میچ جیس دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ ہڑپا سبیتا کا کوشن کو سولو کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے یہ مست ہے کہ ہڑپا سبیتا کا آپ فرسٹ ویڈیو کو ضرور دیکھیں وہاں پہ میں نے بتایا شورٹ ٹیکنکس بتایا ہے کہ کیسے ہڑپا سبیتا سے سنبندی جتنا بھی سارا فیکٹ ہے اس کو ہم لوگ کیسے یاد رکھیں گے مائنڈ میں کیسے سٹ کریں گے وہ سارا طریقہ اور اس کا پروسس میں نے بتا دیا ہے اس ویڈیو کو اب ایک بار دیکھ لیجئے گا تو ہڑپا سبیتا سے مندی جتنی بھی سارے فیکٹس اور طرح ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کو یاد ہو جائے گے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم لوگ کوشن انسر کو سولو کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ہلپ کرے گا وہ سارا ٹیکنک جو میں نے ہڑپا سبیتا کے فرسٹ ویڈیو میں میں نے بتایا ہڑپا سبیتا کے جو تھیوری پارٹ ہے میں نے وہاں بتایا ہے اس ویڈیو کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا آپ یہاں پہ بھی ڈیریکٹ جا کے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یا نہیں تو انسینٹ ہسٹری کا پلی لیسٹ ہے وہاں پہ آپ جا کر فرسٹ ویڈیو کو دیکھ لے جو ہڑپا سبیتا کے نام سے تو چلے ہم لوگ اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں پہلا کوششن ہے نم لکھت میں سے کون سا ہڑپا کالن اس تھل گجرات میں ہے تو کون سا ہے لو تھل ہے نم میں سے کس ہڑپا نگر میں جوتے ہوئے کھیتوں کے نشان ملے ہیں تو کہاں سے ملے ہیں کالی بنگا سے ملے ہیں میں نے بتایا فرس ویڈیو کے ٹریج میں بھارت میں پشو پالن ایوام کرشی کے پراشنطم ساکش پرابت ہوئے ہیں کہاں سے پرابت ہوئے ہیں میہر گھڑ سے سندو گھاٹی سبیتا کی سب سے مہترپون وششتہ کیا ہے تو سب سے مہترپون وششتہ ہے پکی ایٹوں کے بنی عمارت نم لکھت میں سے کس ہڑپا کالن اس تھل سے ہلکا ٹیرہ کوٹا پرابت ہوا ہے تو یہ میں نے بتایا طریقہ آپ کو شورٹ ٹریج ٹیکنیک بتایا ہے کہ کیسے یاد اکھنا ہے تو فرسٹ ویڈیو میں بتایا ہے جو کہ ہڑپا کے ویڈیو اس میں بنے بتایا ہے ٹیک ہے تو ٹیرہ کوٹا کانس پرابت ہوا ہے بناولی سے ہلکا نم لکھت میں سے کون ہڑپا اور موہن جوڑلوں کے اٹھکنن سے سمبندھت نہیں تھے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اٹھکنن سے سمبندھت نہیں تھے تو ونسٹ اسمت نہیں تھے سندو گھاٹی سبیتا کا پتن نگر بندرگاہ کون سا تھا تو کون سا تھا لو تھل ہڑپا میں ایک انت جل پربندھن پرنالی کا پتا چلتا ہے تو کہاں پتا چلتا ہے دھولا ویرہ میں ہڑپا میں مٹی کے برتنوں پر سمانت ہے کس رنگ کا اپیوگ ہوا تھا تو لال رنگ کا سندو سبیتا سمبندھت ہے تو کس سے سمبندھت ہے آد اتحاسک یوگ سے سندو گھاٹی سبیتا کے کس پوراستھل سے نو کا چتر یا موڈل پرابت ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو نو کا چتر جو ملا ہم لوگوں کو وہ موہنٹ دولوں سے ملا ہے اور موڈل جو نو کا ملا لو تھل سے ملا تو انسر ہو جائے گا سی اس کا بھی میں نے شارٹ ٹرک ٹیکنک میں نے بتایا فرسٹ ویڈیو ہڑپا کے سبیتا میں ہڑپا سبیتا کا استھل مانڈی بھارت کے کس راج میں استحت ہے ٹھیک ہے تو یہ اتر پردیش میں استحت ہے یہ مانڈی ہے ماندہ نہیں ہے مانو سماج ویلکچھن ہے کیونکہ موکتہ آشریت ہوتا ہے تو کس پر ہوتا ہے سنسکرٹ پر ہڑپا نملکت میں سے کس سبیتا سے سمبند ہے ٹھیک ہے تو سندو گھاٹی سبیتا سے سندو گھاٹی کی سبیتا گیر آرہی تھی کیونکہ وہ نگری سبیتا تھی حالکہ دیکھیں اس کی اپنی لیرپی تھی اس کا جو آرث ویوستہ بھی تھا نرمدہ گھاٹی تک تھا لیکن یہاں پہ کمپریزن ہو رہا ٹھیک ہے تلنا ہو رہا کس سے آرہی اور گیر آرہی سے تو آرہی جو سبیتا تھی جو آرہی سبیتا تھی وہ گرامین سبیتا تھی گیر آرہی یعنی کہ سندو گھاٹی جو سبیتا تھی وہ نگری سبیتا تھی سندو گھاٹی سبیتا کو آرہیوں سے ہن تھی کیوں کی اس کے پاس وکست شہروی جیون کی سویدھائیں تھی یہ صحیح ہے اس کے پاس چتر لیک کی لیپی تھی یہ بھی صحیح ہے اس کے پاس لوہے اور اکچھا شستروں کے گیان کا ابہاؤ ہوتا تو یہ بھی صحیح ہے انصر کیا وجہ اوپریوک سبی صحیح ہیں ہڑپا سنسکرتی کی جانکاری کا پرمک سروت ہے تو کون سے پرمک سروت ہے شیلا لیک ہے ہاں شیلا لیک بھی ملا پورا تاتوی خودائی یہ تو ہے ہی تو انصر کیا وجہ اوپریوک سبی ہو جائے گا نملکت میں سے کون سا سندو گھاٹی کی سبیتہ پر پرکاش ڈالتا ہے سندو گھاٹی سبیتہ پر پرکاش کون ڈالتا ہے تو پورا تاتوی سمبندی خودائی یہی ڈالتا ہے ہڑپا سبیتہ کی اتپتی کے سندھر میں نملکت میں سے کون سا جوڑا صحیح نہیں ہے تو پہلا جو ہے یہ بولے تھے ایسا غلط ہے ایسا انہوں نے نہیں کہا تو انصر کیا ہو جائے گا بھارت میں چاندی کی اپلبدتہ کے پراشنطم ساتھ ملتے ہیں تو کہاں ملتے ہیں ہڑپا سنسکرتی میں مرتی پوجہ کا آرم کب سے مانا جاتا ہے تو پرو آرے سے مانا جاتا ہے نملکت پشووں میں سے کس ایک کا ہڑپا سنسکرتی میں پائی موہروں اور تیرا کوٹا کلا کی رکیوں میں نیروپن نہیں ہوا تھا تو اس میں کس کا نہیں ہوا تھا تو گائے کا نہیں ہوا تھا موہروں پہ جو ہے گائے کا چتر نہیں ملا ہے سمیل کیجئے اور سونچیوں کو نیچے دیئے گئے کٹ کا پریوک کر صحیح اتر چونیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میچنگ کہہ رہا ہے لوتھل کہاں ہے گودی باڑا میں کالی بنگا سے کیا ملا ہے جوتا ہوا کھیت ملا ہے دھولا ویرا تو دھولا ویرا سے کیا ملا ہے ہڑپن لپی کے بڑے آکار کے دس چنوال ایک شیلالیک ملا ہے بناولی بناولی سے پکی مٹی کی بنی ہوئی حل کے آکرتی ملی ہے ایک جوتے ہوئے کھیت کی کھوچ کی گئی تھی تو کہاں سے کی گئی تھی کالی بنگا سے میں نے بتایا طریقہ کیسے یاد رکھنا ہے پھر میچنگ آگیا ہے جو ہڑپا کہاں میچ کرے گا آر تھرٹی سی ون آر تھرٹی سی ون اور اے بی تیلا جو ملا ہے وہ ہڑپا سے ملا ہے لو تھل لو تھل کس سے میچ کرے گا گودی باڑا ہے یہاں میچ کر جائے گا کالی بنگا کالی بنگا سے کیا ملا ہے جوتا ہوا کھیت ملا ہے اور موہن جوتا سے کیا ملا ہے نرتکی کی مرتی ملی ہے تو یہ آپ کا انسر ہو جائے گا پھر میچنگ آگیا ہے ہڑپا ہڑپا کس ندی کنارے رابی ندی کنارے فرس ویڈیوم بتایا طریقہ کیسے یاد رکھنا ہے ہستینہ پور ہستینہ پور کہاں گنگا ندی کنارے ٹیک ناغارجون کونڈا ناغارجون کونڈا کہاں ملے گا کرشنا سے ملے گا پیٹھن پیٹھن کہاں جائے گا گوداوری میں چلا جائے گا ہڑپا ہڑپا کہاں جائے گا رابی ندی میں جائے گا کالی بنگا کالی بنگا کہاں جائے گا گھگر ندی میں جائے گا لوثل لوثل کہاں جائے گا بھوگوہ ندی میں اس سب ٹرک میں نے بتایا فرس ویڈیوم میں روپڑ کہاں جائے گا روپڑ جائے گا ست لجویں لاج کے مارے روپڑ ہاں پر لاج ہے لاج کے مارے روپڑ فرس ویڈیوم میں نے بتایا ہڑپا کس ندی کے کنارے عوستی تھے خڑپا کس ندی کنارے راوی ندی کنارے سب ٹرک میں نے بتایا فرسٹوڈیو میں سیندر سبیتہ کا مہان اسناناگار کہاں سے پرابت ہوا ہے یہ بھی میں نے بتایا ہے کہاں سے موہنجدلوں میں وشال اسناناگار کس پراتت و اسثل سے پایا گیا تھا تو کہاں سے موہنجدلوں سے سندو سبیتہ کے بارے میں نم میں سے کون سا کتھن استھ ہے یہاں پہ کہہ رہا کون سا کتھن استھ ہے نگروں میں نالیوں کی سودھل ویوستہ تھی یہ تو سہی ہے ویپا راوانج جے انت دشا میں تھے یہ بھی سہی ہے ماتر دیوی کی اپاسنا کی جاتی تھی یہ بھی سہی ہے لوگ لوہے سے پریچت تھے یہ گل ہے تو انسر کیا ہو جائے گا یہی ڈی ہو جائے یہ پوچھ رہا کیا کہ کون استھ ہے تو یہ لوہے سے پریچت ہے یہ استھ ہے لوہا تو آٹھویں شتابدی ملا تھا آٹھویں شتابدی عیسیٰ پرو ملا تھا سندو گھاٹی سبیتہ جانی جاتی ہے تو کس کے لیے اپنے نگر نیوجن کے لیے صحیح بات ہے موہن جدل اور ہاپا کے لیے یہ بھی صحیح بات ہے اپنے کرشی سمبندی کار ایوم اس کے لیے بھی صحیح ادھیوں کے لیے یہ بھی صحیح تو انسر کیا جائے گا او پریوک سبھی ہویا گا نمانکت میں سے کس کا سمیل نہیں ہے آلمگیر کا اتر پردیش صحیح لوتھل کا گجرات صحیح کالی بنگا کا حریانہ غلط کالی بنگا راجستان میں روپڑ کے پنجاب صحیح انسر کیا جائے گا سی نمانکت سے سندو سبیتہ سے کون سے کنگر اتر پردیش میں استحت ہیں تو کون سے آلمگیر پور ہے اور ہلا سے دون اتر پردیش میں کالی بنگا کہا راجستان میں لوتھل کہا گجرات میں انسر کیا ہوگی ہے دو اور تین اور چار اس کا انسر ہو جائے گا ہڑپا سنسکرتی کے استھل ایوام ان کی استحتی سمبندی نمکت یوگوں میں سے کون ایک صحیح سمیلت نہیں ہے پہلا والا آلمگیر اتر پردیش صحیح ہے بناولی کا جو ہے وہ ہریانہ سے یہ بھی صحیح ہے دائم آباد کا مہاراست یہ بھی صحیح راکھی گڑی راکھی گڑے جو ہے ہسار میں ٹھیک ہے ہریانہ کے ہسار میں تو انسر کیا ہو جائے گا ٹھیک ہی غلط ہے ہڑپا سنسکرتی کے نملکت استھلوں میں کون سندھ میں عوستیت ہے سندھ میں کہہ رہا نا تو سندھ میں کون ہے موہن جو دلو ہے ہاں ٹھیک ہے اور چندھو دلو یہ بھی ہے ٹھیک ہے باقی نہیں ہڑپا اور پھر کڑدہ نہیں تو انسر کیا ہو جائے گا دو اور تین ہو جائے گا چندھو دلو کے ادخنن کا نردین کیا تھا تو کس نے کیا تھا جے اچ مائکہ جائے نے کیا تھا اب اس کو یاد کیسے رکھ revolえ کیا ہے مائکے میں ہے مائکا کیا ہے مائکہ ٹھیک ہے اب شادی کے بعد جو لڑکیاں کہاں جاتی ہیں مائکہ سے دوڑ کر تصورہ جاتی ہے اور دوًا میں دوڑ ہو تو مائکے سے بن در مائکہ ٹھیک ہے تو لڑکیاں شادی کرنے کے بعد مائکیاں سے دوڑ کر تصورہ چلی جاتی ہیں سندو گھاٹی سبیتا کا کون سا اسثان اب پاکستان میں تو پاکستان میں کون سا ہے ہڑپا ہے کالی بنگا کہاں راجستان میں لوتھر کہاں گجرات میں عالم گرپور کہاں اتر پردش میں ہندن دی کناری رنگپور جہاں ہڑپا کی سمکالین سبیتا تھی ٹھیک ہے تو رنگپور ہڑپا کے کہاں پہ جو سمکالین سبیتا تھی وہ سوراشت میں تھی سندو سبیتا کا کون سا اسثان بھارت میں اس تھی تھے ہڑپا ہے نہیں موہن جدلو ہے نہیں لوتھل ہے وہ ہڑپی نگر جس کا پرتینیدھتو لوتھل کا پراتتو اسثل کرتا ہے کس ندی پر اسثتہ ٹھیک ہے لوتھل کہاں ہے تو بھوگوہ ندی پر یہ فرس وڈیون میں نے شورٹ ٹرک بتایا کیسے یاد رکھنا ہڑپا سبیتا اسثل لوتھل اسثتہ ہے ٹھیک ہے تو لوتھل کہاں اسثتہ ہے اگین گجرات میں سندو گھاٹی سبیتا کا پتن نگر تھا تو کون تھا لوتھل تھا بھوگوہ نگرات میں نملکت میں سے کون سا سندو گھاٹی سبیتا سے سمبندت اسثل نہیں ہے تو پارٹلی پتر نہیں ہوگا بھارت میں ہڑپا کا ویرد اسثل ہے تو بھارت میں کہہ رہا تھا بھارت میں راکھی گھڑی ہے اور ایک چیز یاد رکھنا ہے ہڑپا سبیتا میں جتنا بھی سارا اسثل ملا ہے اس سارے اسثل میں جو سب سے بڑا اسثل ہے وہ موہن جو دلو ہے ٹھیک ہے تو پاکستان افغانستان اور بھارت تینوں میں جو سب سے بڑا اسثل ہڑپا کا ہے وہ ہے پون موہن جو دلو ہے اور بھارت میں جتنا سارا اسثل ہے اس میں سے جو سب سے بڑا اسثل ہے وہ ویرد اسثل ہے وہ راکھی گھڑی ہے بھارت کا سب سے بڑا ہڑپن پورا اسثل ہے وہ ہے راکھی بھڑی اسثل پر سندو گھاٹی سبیتا جن ندیوں کے تڑ پر بسی تھی وہ تھی سندو پر تھی ہاں بلکوی تھی چناب پر تھی ہاں تھی جھیلم پر تھی ہاں تھی گنگا پر نہیں تھی تو آنسر کیا ہو جائے ایک دو اور تین سندو گھاٹی سبیتا کی لوگ وشواس کرتے تھے تو کس پر کرتے تھے ماتر شکتی پر سندو گھاٹی کی لوگ پوجا کرتے تھے کس کی کرتے تھے فشوپتی کی موہن جو دلو ایو مہڑپا کی پورا تاتپی کھدھائی کے پرباری تھے تو کون تھے سر جون مارشل تھے سندو گھاٹی سبیتا کو کھوش نکالنے میں جن دو بھارتیوں کا نام جڑا ہے وہ ہیں راکھل داز بنرجی اور دیارام سہانی انصر ہو گیا اے نم لکھت میں سے کون سمیلت نہیں ہے ہڑپا دیارام سہانی صحیح ہے لو تھل ایسراو یہ بھی صحیح ہے سرکوٹڈا جے پی جوشی یہ بھی صحیح ہے طریقہ بتایا دھولا ویرہ وی کے تھا پڑ یہ غلط ہے انصر کیا ہو گیا اس کا ڈ ہو جائے گا ہڑپا کا اوٹ کرنے والا پرثم پورا تاتوید جو اس کے مہتو کو نہیں سمجھ پایا تھا تو وہ کون تھے کننگم تھے یہ انسیارٹی کا ہے انسیارٹی کا میں نے کیا کیا ہے اسکرین شورٹ سنیپ شورٹ لگا دیا ہے یہ سٹیٹمنٹ جو دیکھ رہا ہے آپ کو پڑھ لیجیے یہ انسیارٹی کا سٹیٹمنٹ ہے کوشن نہیں سے بن کے آیا سندھو سبیتہ کی وکشت عوستہ میں نملکھت میں سے کس اس تھل سے گھروں میں کوئوں کے افشش ملے ہیں تو موہن جو دلو سے ملے ہیں موہن جو دلو نملکھت میں سے کہاں پرستی تھے تو موہن جو دلو پاکستان کے سندھ پرانت میں ہے اور یہ سندھو ندی کنارہ ہے تو سندھو پرانت میں ہوگی ہے بھارت میں نملکھت کے آنے کا صحیح کالانو کرم کیا ٹھیک اچھا یہ پورا دیا ہوا ہے یہ ارینگمنٹ ہے تو سب سے پہلے کیا تھا ہڑپا تھا نگر سنسکرتی ایک نمبر اس کو مان لیا دوسرا کیا ہوگا سونے کا سکھے آہت لوہے کا حل ٹھیک ہے تو اس میں سے لوہے کا حل دوسرا ہوگا تیسرا کیا ہوگا چاندی کے سکھے ہو جائے گا اور چوتھا کیا ہو جائے گا سونے کے سکھے ٹھیک ہے تو انصر اس کا کیا ہو جائے گا چار چار والا پہلا ٹھیک ہے تین دو ایک ٹھیک ہے تو انصر کیا ہوگا اس کا ڈی ہو جائے گا یاد رکھیں دیکھیں سونا اور چاندی تو مل گیا تھا ہڑپا میں لیکن کوشن کیا کر رہا سکھے کہہ رہا ہے سکھے تھوڑے ملا ہے میں پہ سکھے کہہ رہا تو اس لئے بہت بڑا کنفیزن کیریٹ کرنے کے لئے پھسانے کے لئے یہ اسرہ کا جو سکھے ڈال دیا ہے سب سمجھے گا سونا تو چاندی تو مل آئی ہڑپا میں لیکن ایکشولی سونے کے سکھے اور چاندی کے سکھے نہیں ملا ہے اللوہ جو ملا ہے آٹھمی شتابدی عیسیٰ پورو ملا ہے سرفرطھم مانو نے نم دھاتو کا پریوک کیا کس کا تانبہ کا ہڑپا کارن اسٹھلوں میں ابھی تک کس ذاتوں کی پرابتی نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو کس کی نہیں ہوئی لوہا کی نم میں سے کون سا اسٹھل گھگر اور اس کی سہائق ندیوں کی گھاٹی میں استحت ہے گھگر اور اس کی سہائق ندی گھاٹی میں استحت ہے انصر کیا ہو جائے گا اس کا بنا ولی اب قتن اور قارن دیا ہوگا موہن جو دلو تتا ہڑپا نگر اب ولپت ہو گئے ہیں ٹھیک ہے صحیح بات ہے وے خدائی کے دوران پر کٹ ہوئے تھے یہ بھی صحیح بات ہے لیکن اس کا ایکسپلانیشن جو گیا یہ غلط ہے ٹھیک ہے تو اے اور آر دونوں صحیح ہے لیکن صحیح اسپشتی کریں نہیں تو انصر کیا ہو جائے گا بی ہڑپا سسکرتی کے سندھر میں نیو شیل اسٹھاپتے کے پرمان کہاں سے ملے ہیں تو شیل اسٹھاپتے کے پرمان دھولا ویرا سے ملے ہیں میں نے بتایا ہے ٹیکنک بتایا ہے کہ یہ کیسے پکڑنا ہے جو فرسٹ ویڈیو میں ہڑپا سبیتہ کا جو فرسٹ ویڈیو بنایا ہے اس میں موجود ہے دھولا ویرا جس راج میں اسٹھیت ہے وہ ہے تو کہاں ہے گجرات میں کون سے ہڑپی نگر تین بھاگوں میں ویبخت ہے ٹھیک ہے تین بھاگوں میں تھا تو کہاں تھا دھولا ویرا میں نے ٹرک بتایا ہے ویرا سے یہاں پیر نکالیں گے ٹھیک بتایا ہے کہ کیسے پکڑیں گے تین بھاگوں میں تھا نم لکھت میں سے کون سے اسٹھل میں تین نگروں کے اوشیش پرابت ہوئے ہیں تین نگروں میں ٹھیک ہے تو کہاں سے دھولا ویرا سے ایک انجل پربندن ویبستہ کا ساکھ پرابت ہوا دھولا ویرا سے نم لکھت میں سے کس اسٹھل سے دوئی شرسنسکار کا پرمان ملا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یوگل سمادھیکرن کا پرمان ملا ہے دو تو وہ کالی بندہ سے اور تین یوگل سمادھیکرن کا پرمان جو ملا ہے وہ لوتھل سے ملا ہے یہ بھی بتایا طریقہ یاد رکھنے کا دو اور تین تو کیسے یاد رکھیں وستروں کے لئے کپاس کی کھیتی کا آرم سب سے پہلے کیا گیا تو کہاں کیا گیا بھارت میں سندو گھاٹی سبیتہ کے سندر میں نملکت قطموں پر وچار کیجئے ٹھیک ہے تو یہ پرمکتے لوکک سبیتہ تھی اس میں دھارمک اسطل ید پی اپستی تھا ورچس وشالی نہیں تھا صحیح بہ دھارمک کچھ تتو موجود تھا لیکن ورچس وشالی نہیں تھا تو یہ سٹیٹمنٹ صحیح ہے اس کال میں بھارت میں کپاس سے وصر بنائے جاتے تھے تو کپاس سے وصر بنائے جاتے تھے یہ بھی صحیح ہے تو انصر کیا ہو جائے ایک اور دو دونوں صحیح پھر یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ صحیح چترن کرنا آیا ان کے وشال محل اور مندر ہوتے تھے یہ بات غلط ہے وہ دیوی دوتاؤں دونوں کی پوجا کرتے تھے ٹھیک ہاں یہ پوجا کرتے تھے اس کا تھوڑا بہت پرمان ملا آوہ وہ یود میں گھوڑو دوارہ کھینچے گئے راتوں کا پریوگ کرتے تھے گھوڑے آگ کوئی سمبند ہے نہیں یہ بھی انصر کیا ہو جائے کیوال دو صحیح لیکھن کلا کی اوچی پرنالی وکست کرنے والی سور پرثم پراجین سبہتہ تھی کون تھی سمیریا کی سبہتہ تھی نملکت میں سے کون سی سبہتہ نیل نادی کے تڑ پر پن پی تو مصر کی سبہتہ مرن پٹی پر اتکین سنگ یو دیوتا کی کرتی پرابت ہوئی دیوتا میں بتایا فرس ویڈیو میں تو کیسے پکڑنا انظر ہو جائے کالی بنگ فرس ویڈیو بتایا میں کس پشو کے افش سندگ گھاٹی سبہتہ میں پراب نہیں ہوئے ہیں تو شیر کے جو افش ہیں اور جو گائے کا جو چتر ہے وہ کسی بھی چیزوں پر پر نہیں ہوا ہے نملکت میں سے کس پشو کا انکن ہڑپا سنسکرتی کی موہروں پر نہیں ملتا ہے تو یہ کون ہو جائے گھوڑا ہو جائے گھوڑا نمنا اسثانوں پر کس اسثان پر سندگ گھاٹی سبیتہ سے سنبند وکھیات ورش کی مدرہ پراب ہوئی یہ میں بتایا آپ پر ملان کرنے ملان کرنے مان دائم چلا جائے مہار ہڑپا سبیتہ کے بارے میں کون سی اکتی صحیح ہے انہیں اشو میک کی جانکاری تھی گلت بات پشو پتی سمان آرم کر دے صحیح ہے ان کی سسکرتی سمان نہیں تھی یہ بھی گلت بات ہے سندو سبیتہ میں ورہت اسنان گار پایا گیا کہ موہن جو سندو سبیتہ کی اینٹوں کا الانگ کرن کس اسثان پر ملا تو بتایا میں طریقہ یاد رکھ نہیں کالی بنگا میں سندو سبیتہ کے گھر کس سے بنائے جاتے تھے اینٹ سے بھارت میں کھوجا گیا سب سے پہلا پرانا شہر تھا ہڑپا تھا سندو سبیتہ کی مدرہ کس دیوتہ کے رام تل چتر کن ملتا ہے تو آد شیو سے ہڑپا سبیتہ کے نواسی تھے تو کیسے نواسی تھے شہری نواسی تھے ہڑپا سبیتہ کی کھوج کس ورش ہوئی تھی تو 1921 میں دیار رام سانی ہڑپا واسی کس وستو کے اتبادن میں سب فرثم ہڑپا سبیتہ کس یوکی تھی تو کانس یوگین سبیتہ تھی پیمانی کی خوج نے یہ صد کر دیا کہ سندو گھاٹی سبیتہ کے لوگ مام اور طول سے پر چت تھے یہ خوج کہاں پر ہوئی تھی تب بتائی یاد رکھنے طریقہ نو لکیت میں سے کون سا ہڑپا گجرات میں تھا تو گجرات میں کون ہے لوتھل نو میں سے کس پشو کی آکرتی جو موہر پر ملی ہے جس سے گیات ہوتا ہے کہ سندو گھاٹی ایوہ محسو پٹامیہ کی سبیتہ وں ہڑپا کی لوگوں کی سماج پت دیتی تھی تو داس شرمک آدھارت تھی موہن جدلو کوکیس ایک انہی نام سے بھی جانا جاتا ہے تو مرتکوں کا ٹیلہ نملکیت ویدوانوں میں سے ہڑپا سبیتہ کا سرپرتم کھوچ کرتا کون تھا دیارام ساہنی تو دوستوں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا تھانک یو فور واشنگ